لیڈرشپ کو ملوبس کیا گیا ہے ان کے ملوبس کرنے کا ابھی تک جو ہے وہ ایک لائن کا بھی کوئی ثبوت پولیس کے پاس نہیں ہے جائش صاحب نے ابھی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو طلب کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ نے کیا کھجل خواری پروگرام شروع کیا ہوا ہے لوگوں کا ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے یہاں پہ زمانتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں میرے کیس میں اگر آپ جیسے دیکھیں تو ہمارے مقدموں میں پہلے چھ سات مہینے میں جیل رہا کوئی کیس نہیں بنا جب آپ جیل سے نکل آئے تو آپ کو اور جیلی کیسز میں جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے سو پاکستان میں ایک لاؤ لیسنس کی کیفیت ہے لا قانونیت کی جو ہے وہ کیفیت ہے آئین کا جو قدر ہے وہ نہیں کی جا رہی ججز کے خلاف کیمپینز جو ہیں وہ چلائی جاتی ہیں اگر وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کریں سو ایک پاکستان کے اندر ایک پورا ایک لاؤ لیسنس ہے جو ہر طرف ہمیں نظر آتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت کا سیاسی نظام ہے وہ فارم فورٹی سیون کے اوپر کھڑا ہے اور فارم فورٹی سیون کی حکومت اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر وہ اقدام اٹھا رہی ہے جس سے آئین مزید وائلیٹ ہو رہا ہے ہر وہ قدم اٹھایا جا رہا ہے جس سے جوڈیشری کو ماتحد کیا جا سکے ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جس سے کوئی ادارہ نہ بچے آج جو ہماری انویسٹیگیشن برانچ ہے ہماری جو پروسیکیوشن برانچ ہے وہ مکمل طور کے اوپر تباہ و برباد ہو گئی ہے ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ اپنا کوئی بھی کام انڈیپینڈنٹلی کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہ گئے پاکستان کے اندر تو جو ریاستی بھانچہ ہوتا ہے وہ اداروں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے پاکستان کے اندر ایک ایک کر کے سارے ادارے جو ہیں ان کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے جیسے آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا آج جہاں دنیا میں داندلی ہوتی ہے جہاں دنیا میں جو حکومت ہے الیکشن کرانے جاتی ہے تو یہاں پہ ان کو مشہدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے داندلی کرنی ہے تو ہمارے چیف الیکشن کمیشنر صاحب اور ممران کو لے جائیں پاکستان کی اس وقت الیکشن کمیشن کی ریپوٹیشن دنیا میں یہ بن گئی ہے تو پورا ادارہ آپ نے تباہ و برباد کر دیا اس کے بعد جو ہمارا ایف آئی اے کا ادارہ ہے تباہ و برباد کر دیا پولیس کا ادارہ تباہ و برباد کر دیا پروسیکیوشن کا ادارہ جو آپ کوٹ رپورٹرز یہاں پہ سارے دوست دیکھتے ہیں پروسیکیوشن کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ کسی بھی جو سوسائٹی ہوتی ہے کسی بھی ملک ہوتا ہے اس کا بیکپون ہوتی ہے کہ وہ پروسیکیوشن کتنے انڈیپینڈنٹ ہے پروسیکیوشن تباہ و برباد ہو گئی اور اب جب عدالتیں کھڑی ہوئی ہیں سپیشلی سپیریئر کوٹس کھڑی ہوئی ہیں اب ہم عدالتوں کے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں کہ ان کو بھی تباہ کر دیں تو جب آپ تمام ادارے تباہ کر دیں گے تو اب ملک کیسے چلائیں گے پاکستان کے اس وقت جو کرائسز ہیں جو بہران ہیں وہ بہت بڑے ہیں ابھی آپ دیکھئے جو بجلی کے بل آ رہے ہیں جس طریقے سے عام آدمی کو بجلی کے بلوں نے ہرٹ کیا ہے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے اور ہم اپنے اداروں کو بھی تباہ کر رہے ہیں آپ کیسے پاکستان کو چلائیں گے یہ ملک کیسے ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کریں گے اگر ہم نے اداری تباہ کر دیئے تو میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کے بلوں میں جو اضافہ ہے وہ فوری واپس لیا جائے کم از کم جو چھ سو یونٹ تک بجلی خرچنے والے لوگ ہیں ان کو ریلیف دیا جائے اور یہ بجلی کا اضافہ جو ہے یہ فوری طور کے اوپر واپس لیا جانا چاہیے نئی ٹیکسیشن جس کے نتیجے میں پاکستان میں ٹریڈر جو ہے اس کی کمہ ٹوٹ گئی ہے ریل اسٹیٹ والے جو ہیں ان کی کمہ ٹوٹ گئی ہے نئی ٹیکسیشن ریجیم جو ہے وہ انٹی پیپل ہے عوام کے خلاف ہے تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے خودکشیاں ہو رہی ہیں یہ اس کے اوپر ریویو کیا جائے یہ جو ہمارے فائنس منسٹر ہیں یہ ہالنڈ کے شہری ہیں انہیں صرف ٹیمپریری سٹیزنشپ دی گئی ہے اس پاکستان میں ٹیکس لگانے کے لیے یہ واپس چلے جائیں گے ہالنڈ جو ہی حکومت نے ختم ہونا ہے انہوں نے ایک دن پاکستان میں نہیں رہنا انہوں نے ہالنڈ واپس چلا جانا ہے لیکن پاکستان کے لوگوں کی کبر توڑ کے یہ واپس جائیں گے اور توڑ دی ہے انہوں نے ایک دوسرا پاکستان میں سیاسی استحقام لانے کی ضرورت ہے دیکھیں پاکستان کے اندر عمران خان کے بغیر سیاسی استحقام نہیں آسکتا پاکستان کے لوگوں کے دل اس وقت عمران خان کے ساتھ اڑک رہے ہیں اور عمران خان کو جب تک آپ سیاسی پروسس میں شامل نہیں کرتے پاکستان کی سیاست مستقب نہیں ہو سکتی چائنہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ استحقام لائیں سعودی عربیہ آپ کو کہہ رہا ہے آپ استحقام لائیں امریکہ یورپی یونین کہہ رہے ہیں آپ استحقام لائیں پوری دنیا اس وقت پاکستان کے لیے فکر مند ہے پاکستان کے اندر ایک عدم استحقام کی جو کیفیت ہے دنیا اس پر پریشان ہے اور یہ عدم استحقام تب ختم ہوتا ہے جب عمران خان کو آپ سیاسی پروسس میں شامل کرتے ہیں ان کو لے کے آتے ہیں میرے خیال میں تنخیہ کم کرنے کی ضرورت ہے باتچیت شروع کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو اپوزیشن الائنس ہے تحفظ آئین پاکستان محمود اچکزئی صاحب ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ ایک بڑے الائنس کی تیاری کریں طریقہ انصاف اس میں شامل ہو اور ایک ہی حل ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں اس کے لیے عوام کے حقوق کے لیے لڑنا ضروری ہے اس طرح حکومت سے باتچیت کا آغاز ہونا چاہیے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے باتچیت کا آغاز ہونا چاہیے گرینڈ پلٹیکل ڈائلوگ ہی پاکستان کا مستقبل ہے وہ جتنی جلدی شروع ہو اتنا پاکستان کے لیے اچھا ہے ادر وائز یہ جو عدم استحقام ہے یہ پاکستان کے لیے خطرہ بن چکے جو اس نے میں دائیے گا کہ وہ کون ہے جو دنیا کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے ابھی آپ نے کہا کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آئیں ڈائلوگ کی طرف آئیں جب آپ فارم سنتالیس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کا سارا مدہ یہ ہو کہ کسی طریقے سے میں نے حکومت بچانی ہے تو پھر آپ اور انسٹیبلیٹی کی طرف جا رہے ہیں تو ابھی ہمیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تلخیاں بڑھانے کو تو بہت بڑھائی جا سکتے ہیں میں تلخیاں کم کرنے کی ضرورت سیز پائر ہو گیا آپ نے جو اسے پیٹی اے کی قیادت میں ساتھ اب خبریں اس طرح کیا رہی ہیں کہ امران خان کو ملٹری کے حوالے کرنے کا پلانٹ کیا گیا ہے اور آج میرا خیال ہے مقدمے کی مفیصلہ بھی ہے جنہ اس کے مقدمے کا فیصلہ امران خان کو ملٹری کے حوالے کرنے کا ملٹری سے زیادہ جو ترجمان پیٹی آئی ہیں ان کو شوق ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی سے لمبا کہاں سو جائے ایسی بات سو جائے بھوکڑ دال جو ہے نا یہ پوری دنیا میں ریزسٹنس کی علامت ہے چاہے نیلسن منڈیلا ہوں چاہے مہاتمہ گاندی ہوں چاہے دنیا میں اور بڑے لیڈر ہوں جو کہ رہے ہیں انہوں نے بھوکڑ دال جو ہے وہ کی ہے اپنے حقوق کے لیے اور آپ کو تو معلوم ہے کہ جو ہماری ازادی کی تحریک تھی جو ہندوستان کی ازادی کی تحریک تھی اور پاکستان کی ازادی کی تحریک تھی اس میں تو جو بھوکڑ تال ہے وہ بڑی زیادہ ایک ریزسٹنس کی علامت سمجھی جاتی ہے تو اگر امران خان نے یہ اعلان کیا تو یہ بہت بڑی ریزسٹنس کی ایک بہت بڑی احتجاج ہوگا ایک ایک اس کا علامتی امپیکٹ بھی ہے اور ایک دنیا میں اس کا امپیکٹ جائے سوالاکر پہ چوہی صاحب آپ کا سیز فائر ہوا ہے پی ٹی اے کی مجودہ کی عادت کے ساتھ سیز فائر ہی سیز فائر ہے ہماری کون سے لڑائی ہے سارے پرانے کلیگ ہیں دوست ہیں بھائیے میں تو سٹیکچیو کی اوپر جو ہے کرتا ہوں شخصیات پہ نہیں کرتا